تو جھوم ڈرامی کی اگلی اپیسوڈ میں کیا تماشا ہوگا یہاں پر شہری بہت بڑا کانفلکٹ بن کے سامنے آنے والا ہے کیا چال چلے گا وہ آریان اور مریم کے درمیان کیا اس کی سٹرٹیجی ہے اور کس طرح سے آریان ٹیکل کرے گا اس ساری سچویشن کو یہ ڈراما کافی انٹرسٹنگ ہے اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کی لیٹسٹ اپیسوڈ کو ڈسکس بھی کریں گے اور آنے والی اپیسوڈ کی کچھ پریڈکشن بھی تو پھر ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک ضرور بندے رہیے گا اور اس ویڈیو اس براؤڈ تیو بائی پی کلکسیس تو اگر آپ بھی اپنے گھر کے لیے بیسٹ ہوم ڈیکور آئٹم پرچیس کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہائی انڈ کوالیٹی کی ہو جو آپ کو دکھے وہی ملے تو وزٹ کریں نیچے پی کلکسیس ویب سائٹ پاکستان کی ون اپ دا بیسٹ ویب سائٹ فر ہوم ڈیکور آئٹم سب سے پہلے تو ہائی مرسٹ ایڈمائید فائٹنگ سیکونس وز ریلی گوڈ یہاں پر ہمیں بہت کم ڈرامے ہیں جس میں اتنے اچھے فائٹنگ سیکونس دیکھنے کو ملے نورملی یا تو بہت فیک ہوتے ہیں یا پھر اتنے ڈل اور بورنگ کے ہمیں بلکل بھی مزا نہیں آتا لیکن آریاں اور شائری کے درمیان جو فائٹ دکھائی گئی ہے وہ کافی اچھی کافی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی ایڈ دے اینڈ آف دے ڈے ہم یہاں پر انٹیٹینمنٹ کے پرسپیکٹیف سے بیٹھیں تو کومنٹس میں یہ مت لکھنا ہے کہ آپ فائٹنگ کو کیوں جسٹیفائی کر رہے ہیں ان لوگوں نے جلدی کلیر کر دیا کہ یہاں پر مریم کو بھی پتا چل گیا کہ ہاں اس کا بھائی ہی کا سوروار تھا ان لوگوں نے اس چیز کو لے کر زیادہ ڈریک نہیں کیا اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ رائٹرز نے اب یہ چیز پکڑ لیا کہ ایک جگہ پر آڈینس کو فسا کے بس پھر تین چار اپیسوڈ اچھا خاصا رگڑا لگایا جائے لیکن چونکہ ان لوگوں نے فوراں سے دکھا دیا کہ ہاں بھائیا مریم کو پتا چل گیا اور اب بات تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے that means کہ رائٹر کے دماغ میں بہت سارا کانٹینٹ تھا اس ڈرامے کو لے کر اور وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی لگ رہا ہے بڑا مزا آ رہا دیکھنے کا تو یہ چیز ہونی چاہیے کانٹینٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ کسی ایک پوائنٹ پر آڈینس کو فسا لو اور بس پھر چار چار پانچ پانچ اپیسوڈ صرف اسے ایک پوائنٹ کو کلیر کرنے میں لگا دو اور یہ سین بھی مجھے بہت اچھا لگا ج یہاں پر مریم اتنی زبردست جسٹیفیکشن کرتی ہے کہ پولیس کو بلا کر اور پھر اپنے بھائی کو حوالے کروا دیتی ہے اور یہ چیز بھی بہت اچھی لگی مجھے مطلب یہ ڈراما بہت زبردست چل رہا ہے کہ جہاں پر آپ نے یہ نہیں دکھایا کہ اچھا بھائی آ کر بہن کے بہت ہی خلاف ہو گیا ہے اور بس پھر وہ پہلے اپنی بہن کے خلاف سازش کر رہا ہے اگر ایسا کچھ دکھاتے تو یہ ڈراما ٹاکسک ہو جاتا یہ چیز بھی نہیں آپ کو � کہ نہیں اس کو بڑی سپیشل سزا دینی ہے دوست کہتے ہیں ہم اس کی ہڈی پسلی یہ کر دیں گے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں کوئی ایسی سزا دینا چاہتا ہوں جس میں اس کی ہڈی پسلی ایک بھی نہ ہو موت بھی نہ ہے لیکن وہ تڑپے اس کی روح کام پہ تو کسی بھی انسان کی روح کب کامتی ہے جب آپ اس سے اس کا پیار چھینتے ہو اور یہ چیز شیری نے ریلائز کر لی اپنی بہن کی باتوں سے کہ میری بہن جو ہے وہ فولی طور پہ ان ہے آریان کے لف میں اور کہ نہیں ہی نہ کہیں آریان بھی پیار کرتا ہے تو اتنی جلدی رشتہ لے کر آگیا نا ادروائز کوئی فلرٹ ہوتا تو وہ اسی طرح ٹائم پاس کرتا رہتا اس نے بہت جلدی آریان کے اوپر اس وجہ سے اٹاک نہیں کیا کہ وہ اس کی بہن کو کیوں اتنا زیادہ مل رہا ہے کیونکہ اس نے سٹارٹ ہی بہت اچھے سٹیپ سے لیا تو یہ پوائنٹ شیری کا کلیر ہے اب رہ جاتا ہے شیری کا بدلہ جو اس نے سٹارٹ کر دی ہے لیٹر سٹیپ پیسوڈ میں جہاں پر دکھایا جاتا ہے پہلا سین کے اتنے رسپیکٹفل مینر کے اندر ہمارا آریان اپنے باپ کو لے کر آیا اور یہاں پرشتے کی بات سٹارٹ کرتے ہیں تو ساتھی وہ پولیس کی اس بات کو کوٹ کرتا ہے جو اس کو پتا چلی کہ ہاں یہ کبھی مینٹل ہسپٹل میں رہا ہے جبکہ وہ مینٹل ہسپٹل میں رہا نہیں ہوگا تھوڑی بہت تھیرپی کے لیے جاتا ہوگا کیونکہ ماں سے وہ بیچارہ لگ ہو گیا تھا بہت ہی زیادہ سٹریس میں تھا تو یہ چیز ہمیں پہلے ڈرامیں بتا دی گئے لیکن اب اس چیز کو بڑھاوا دے کے شیری یہاں پر کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس رشتے والے سین کو بہت برے طریقے سے ف سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ آریان چونکہ بہت ہی زیادہ آئیمنٹو سے ایک ریلیسٹک بندہ ہے وہ کسی بھی قسم کی غلط بات کو برداشت نہیں کرتا جبکہ آپ کو کرنی پڑھتی ہیں لائف میں جب آپ نے آگے بڑھنے آپ نے بہت ساری غلط باتیں بھی برداشت کرنی ہیں شیری کے ساتھ جب دوبارہ سٹریٹ وے ہوگا تو یہاں پر پھر سے غصہ کر جائے گا اس جگہ سے نکل کر باہر جائے گا پیچھے سے اس کا دوست تائے گا وہ کہے گا یار تمہیں کیوں نہیں سم سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ تم تھوڑا سا اپنے ٹیمپرامنٹ پر کنٹرول رکھو کیونکہ یہی تو چیز میں سب کے سامنے پروف کرنا چاہتی ہوں کہ تمہارے اندر ٹیمپرامنٹ ہے تو بڑا زبردست قسم کا امتحان شروع ہو گیا آریان کا بھی کیونکہ اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کر کے شیری کی سازش کو سمجھنا ہے اپنی نیچر کے انگیز چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ میں بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں تو ایک دم سے اتنا بڑا اپنے اندر لانا اور وہ بھی سامنے اس بندے کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس کو پہلے بہت زیادہ غصہ رہا ہو تو بڑا ڈیفکل ٹاسک ہے اور دوسری طرف شیری نے تو جان بوجھ کے ٹانگڑانی ہے بس کسی بھی طرح سے بس اس کا رشتہ نہ ہو میری بہن کے ساتھ یا اگر رشتہ ہو بھی تو میں پہلے اس کو اچھی طرح زلیل کروں وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی بہن کو خلاف کرے گا آریان کے اور آریان اس چیز کو بہت جلدی سمجھ چکا ہے اس لئے وہ نیکسٹ اپیسوڈ میں سیدھا جائے گا کلینک میں جا کے مریم کو یہ کہے گا کہ چلو بس سیدھا جلتے ہیں اور جا کر ہم کرتے ہیں نکا آئیڈلی دس اس دی بیسٹ اپروچ جو یہاں پر مریم کو کرنی چاہیے لیکن مریم کا کریکٹر ایک ایسا ہے جو کبھی بھی بھا کر شادی نہیں کرے گی کیونکہ اس کی ٹوٹل فیملی ایک بھائی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسے اپنے بھائی کو ضرور اون پیج رکھنا چاہیے اپنی شادی کے معاملے میں لیکن اس کو یہ تو نہ پتا کہ اس کا بھائی کس لیول کا کمینہ ہے اور یہ چیز بھی اس کو ٹائم کے ساتھ ریویل ہوگی لیکن وہ ٹائم بہت لاسٹ کی اپیسوڈ میں جا کے آئے گا فیلحال تو آپ کو ہر طرح سے شیری کو ہی کامیاب ہوتے ہوئے دکھایا جائے گا and all types of hate will definitely goes towards شیری in this drama مریم نے کر دیا بھاگ کے شادی کرنے سے انکار اریان کی پھر سے self respect پر بات آ جائے گی دوست اس کو سمجھائیں گے شیری جو ہے وہ اس کو ٹائم ٹو ٹائم بہت ہی بورے طریقے سے عذیت دے گا کیونکہ وہ بس اب لپنا لے رہا ہے بدلاؤ اس نے مارنا بھی نہیں ہے اور اس کی روح کو تڑپانا ہے یہ ہے شیری کا مشن اب جو اپیسوڈ چلتی بھی نظر آ رہی ہے نا وہ دو چیزوں کے سراؤنڈنگ میں ہوگی کہ ایک طرف سے اریان اپنے پیار کو پروف کرنے کی بار بار کوشش کرے گا بہت ساری اگزامپلز کرے گا اور ان اگزامپلز کو ٹائم ٹو ٹائم ڈسٹرائے کرے گا شیری شیری نہ صرف ڈسٹرائے کرے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ بہت حد تک فیک چیزیں بھی بنانے کی کوشش کرے جیسے کچھ لڑکیوں کو سراؤنڈ کر دے اریان کے اس کو شرابی بھی کنسیڈر کر سکتا ہے اور اس کو گسے کا اتنا تیز کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ پسٹل کے ساتھ کچھ کھیلتے ہوئے کچھ اس طرح کے فیکٹس اور فگرز اس کی پکچرز بنا کے یا ویڈیوز بنا کے آگے جا کر دکھا سکتا ہے ہماری مریم کو کہ دیکھو تم جس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہو اس کی کیا کردود ہے اب آپ لوگ یہ سوچ لوں گے کہ کس پوائنٹ پر جا کے شیری جان چھوڑے گا تو اس کا ہمیں ایک چھوٹا سا آورویو دیتا ہوں آپ کو کچھ ایسے کہ اتنا زیادہ جب یہ ٹیسٹ کرے گا زریل کرے گا اریان کو ڈرامے کی ہنڈ تک تو بہت ساری چیزیں شیری کو بھی کلیر ہوں گی کہ نہیں بھائی یہ بندہ میری بہن سے واقعی محبت کرتا ہے لیکن پھر آگے جا کر جو ڈیفکلٹی بن سکتی ہے وہ یہ کہ اریان کی وجہ سے اس کے دوست بھی جیل جا چکے ہیں تو دوست بھی ہو سکتا ہے کہ بدل لینے کی کوشش کریں اس کی مار پٹائی کر کے جس کے لیے کانفلیکٹ بنے گا اگین شیری اور اس طرح سے شیری پھر اپنی بہن کو کلیر کرے گا کہ ہاں بھائی تمہارا یہ جو لور ہے نا اریان یہ واقعی تم سے بہت پیار کرتا ہے جا سمرن جا کے جیلے اپنی زندگی تو اس طرح سے اس ڈرامے کا کانفلیکٹ پیرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ ایسے ختم ہوگا لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا جھونڈ ڈرامے کی آنے والی اپیسوٹس میں تماشا ضرور بتے گا نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے تیرے بین کا لیٹس ٹریویو نہیں دیکھا جو کہ ڈراما تقریباً اینڈنگ کے قریب ہے تو اوپر آپ کو لنک مل جیگا جلدی سے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا مجھے ضرور دیجے گا